جی ناظرین یہ شہر قائد کراچی ہے جس کی یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہے وہ اس نشے میں مفتلا ہو گئی ہیں ہے کسی میں حمد کوئی ہے ذمہ دار اس شہر کا کوئی ولی وارث ہے یہ منشیت کراچی میں تو نہیں پیدا ہوتا میرا پہلا سوال ہے یہاں تو نہیں پیدا ہوتا یہ تو کئی اور سے آتا ہے نا جہاں سے آتا ہے وہاں پر جو حاکم بیٹے ہیں جو ذمہ دار لوگ بیٹے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے اس چیزوں کو روکنا کون روکے گا اس نشے کی عادت میں مفتلا ہو چکے ہیں اور ہزاروں گھر برباد ہو چکے ہیں یہ دہشتگردی سے بڑا مسئلہ ہے دہشتگردی میں تو ایک بندہ مر جاتا ہے نا اس میں آپ یقین کر رہے ہیں اس منشیات کے ویسے ایک بندہ نہیں پورا خاندان مر رہا ہے ان کا وہ چوری کر رہے ہیں وہ لوگ جب ان کو پیسہ نہیں ملا وہ قتل کر رہے ہیں وہ دس طرح کی واردات اور کر رہے ہیں اس ایک نشے کو پورا کرنے کے لئے اور پڑا لکھا نوجوان تفقہ ہے آپ یقین کر رہے ہیں پڑی ٹھیکی لڑکیاں اس آئیس کے نشے مفتلا ہو گئی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس پر آواز نہیں اٹھائی تو شاید کل آپ کے گھر کا بچہ بھی اس نشے میں مفتلا ہو جائے گا اتنے آسانی سے منشیات مل رہی ہے اور ہر علاقے میں منشیات گھلے عام بکھ رہے ہیں اور کروڑوں روپے کی عام دنی ہے کروڑوں روپے کا سیل ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے اگر آپ نے بچے کو بچانا چاہتے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت بہت شکریہ